السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہوئی دو سب خیرے سوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو تھم نل دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے والی ہوں حالانکہ ان تھرڈ کلاس ٹرینوں پر بسوں پر بات کر کے مجھے کوئی ویوز نہیں آتے آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان کی طرح ڈالرز کے پیچھے اور پیسوں کے پیچھے ویڈیوز نہیں بناتی ورنہ اگر میں نے بنانی ہوتی تو میں اپنے نارمل ٹاپک پر بناوں تو میرے اچھے خاصے ویوز آتے ہیں لیکن خیر ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے اور آپ آڈینس کو بھی یہ بتایا جائے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے انہوں نے اپنی تقریباً دو تین ویڈیوز میں یہ پتہ نہیں کون سے کوئی ان کے ہاتھ ثبوت لگ چکے ہیں اور یہ ثبوتوں کا ذکر کرتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ پروف لگ چکے ہیں پروف آگے ہیں ہم لوگ بس پتہ نہیں کسی کا اوپر سے آرڈر آئے گا کوئی پرائیم منسٹر جو ہے اوپر سے آرڈر کرے گا اور ہم لوگ پروف جو ہیں ہم تو کیونکہ کسی کی ہاتھوں کی انگلیوں کی اشاروں پر ناج رہے ہیں ہم کٹ پتنیاں ہیں تو ہم جو ہیں وہ آپ کو پروف دیں گے میری بہن آپ دیتی کیوں نہیں ہے پروف آپ علیس مادر کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہیں تو آپ پروف دیتی کیوں نہیں ہے آپ مجھے دیں میں اپنے چینل پر چلاوں گی آپ مجھے پروف دیں میں اپنے چینل پر چلاوں گی اور دوسری بات میں یہاں پہ ابھی ان کو اتنا جھوٹا کرنے والی ہوں نہ اتنا ان کے موہ پہ ابھی ان کو جھوٹا کرنے والی ہوں کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گی اس بات کا یہ مجھے جواب دیں یہ مجھے کل کہہ رہی تھی کتی 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 کہ میں نے صبح ویڈیو بھی بنائی تھی اور ابھی انہوں نے وضاحت کے لیے ویڈیو بنائی اسپیشلی وضاحت کے لیے ویڈیو بنائی اور بولا کہ میں وہ کٹی کہہ رہی تھی یا میں وہ جو گائم والی کٹی ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی یا میں کیٹی کہہ رہی تھی بہن مجھے آپ یہ بتائیں آپ تین چھار چیزوں میں سے یہ ساری چیزیں کہہ رہی تھی اور آپ کتی نہیں کہہ رہی تھی ویڈیو بنانے سے پہلے وضاحت کرنے سے پہلے اکل کی دشمن اکل کی دشمن آپ یہ تو فیصلہ کر لیتی کہ میں نے وضاحت دینی کیسے آپ اپنے ویڈیو میں کہہ رہی ہیں یا میں یہ کہہ رہی تھی یا میں یہ کہہ رہی تھی تین چیزیں آپ نے کہہ رہی gegangen یا میں بھینس والی کٹی کہہ رہی تھی یا میں بلی لی جو کیٹی ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی تیسری بات بتا نہیں آپ نے کون سی کیا مجھے نہیں پتا بہرحال آپ کو اپنی باتوں کا بھی نہیں پتا کہ آپ کہہ رہی تھی کس کے ماتھے پر لکھا ہوایاں کہ میں پاگل ہوں یا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کے ماتھوں پر لکھا ہوئے کہ وہ سب بے وکوف ہیں پاغل ہیں ان لو کے پتھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں ہم بے وکوف ہیں تو ہم مان لیتے ہیں ہم تو ہیں ہی بے وکوف نا تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ مجھے کتی نہیں کہہ رہی تھی آپ مجھے گائیں والی جو کٹی ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی یا کیٹ والی کیوٹی یا کٹی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ مجھے کہہ رہی تھی ٹھیک ہے مان لیا گالیوں سے بھرے ہوئے کمنٹس ڈیلیٹ کیوں کیے کیوں ڈیلیٹ کیے گالیوں سے بھرے ہوئے کمنٹس آپ نے تو ڈیلیٹ کر دیئے نا میرے پاس تو پڑے ہوئے نا آپ نے ڈیلیٹ کیے میرے پاس تو پڑے ہوئے پھر وہ میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ اگر چنے بھول گئی ہوگی انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی انسان بھول جاتا ہے شاید آپ بھی بھول گئی ہو میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہی ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں کیونکہ آپ کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کٹی کہا تھا آپ نے مجھے کتی کہا تھا آپ نے مجھے کیوٹی کہا تھا آپ کو خود بھی یاد نہیں آپ یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں ان میں سے کوئی چیز کہی ٹھیک ہے پھر میں بھی مان گئی کہ آپ سے غلطی ہو گئی آپ بھول گئی ہیں آپ نے کیا کہا آپ نے کمنٹس ڈیلیٹ کیوں کیے اور پھر میں آپ کو یاد دلانے کیلئے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں انسٹا پہ میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں سکرین شوٹ بھیجتی ہوں آپ اپنے چینل پہ لگا دینا آپ نہیں انصاف کرنا آپ کی آڈینس انصاف کرے گی کہ کیا آپ نے ٹھیک بات کی تھی آپ نہیں کچھ بولنا آپ بس وہ اپنے چینل پہ لگا دینا کیونکہ وہ باتیں وہ جو آپ نے مجھے الکبات سے نواز ہے آپ کی بیسٹ فرینڈ جو تھی وہاں پہ پتہ نہیں اس کا مجھے نام نہیں پتا اس نے جو کہا ہے وہ میں اپنے چینل پر نہیں لگا سکتا دوسروں کو اتنا برا کہنے والی مطلب آپ ہوتی کون ہے آپ کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں آپ سید ہیں میں آپ کا احترام کرتی ہوں اچھا آپ کے غیر سید بھی ہوں پھر بھی میں آپ کا احترام کرتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کو یور ہوں گی تو میں نے گانیاں نہ کسی کو دیں ہیں اور نہ ہی دوں گی لیکن جو الکبات آپ نے اور آپ کی دوستوں نے مجھے دیئے ہیں جس طرح سے مجھ سے بات کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کی ہے کیا آپ صرف پوچھی اتنا بتا دے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور اگر نہیں لگتا نا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر آپ کے لئے ویڈیو بنانے کاful فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو آپ انسانیت کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اتنی غلیص زبان یوز کی ہے اتنی کہ وہ میں اپنے چینل پر نہیں لگا سکتی لیکن میں وہ آپ کو دے سکتی ہوں آپ اپنے چینل پر لگا دیجئے گا پھر آپ کی آرڈینس جو بھی ہے وہ پھر خود ہی بتائیں گی کہ آپ نے اچھا کام کی ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں جس طرح آپ بتاتی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھے خاندان سے ہیں تو پھر آپ کی آرڈینس بتائے گی کہ آپ کس خاندان سے ہیں اور کس سے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے دیکھیں ہمارا بھی ریاکشن چینل ہے میرا بھی ریاکشن چینل ہے اور گزشتہ ایک سال سے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں میرا آج کا چینل نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں کبھی بھی وضاحت کے لیے یہ نہیں کہنا پڑا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہی تھی میں کٹی کہہ رہی تھی یا میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی یا میں کیوٹی کہہ رہی تھی مجھے کبھی اس طرح کی کنفیوجن نہیں ہوئی کہ میں نے کیا ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کیا کہا تھا تو اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کے ویڈیو بنایا کریں پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے میں نے آگے اپنی جو مدب صفائی اگر میں دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے آگے کہنا کیا ہے دوسری بات آپ نے ایک دن میں میرے چینل پر کمنٹ کیا تھا کہ میں نے آپ کو گانیاں دی ہیں آپ وہ ویڈیو لے کے آئیں سامنے جس میں میں نے آپ کو گانیاں دی ہوں میں نے آپ کو تو کیا کسی کو بھی اگر دی ہوں کسی کو بھی آپ کوئی بھی ویڈیو آپ لے آئیں آپ بولنے کہ یہ تم نے مجھے دیا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی میری ویڈیو لے آئیں جس میں میں نے گانیاں دی ہوں وہ کمنٹس لے کے آئیں جس میں میں نے گانیاں آپ کے لیے لکھی ہوں وہ لے کے آئیں سامنے آپ خام خامے گلے پڑ رہی ہیں کس کی وجہ سے کس عورت کی وجہ سے اس عورت کی وجہ سے جس نے آپ کو شاٹ آؤٹ دی ہے آپ کے کمنٹ کو پنگ کی ہے اور جس کی خوشی جو ہے نا آپ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی اور ایک بات میں کراچی والی کے لیے کہنا چاہوں گی جو محترمہ ہے میرے لیے قابل احترام ہے میں اس سے یہ بتانا چاہوں گی کہ میں بھی کراچی سے ہوں سوری میں ان سے ان کی طرح ہی بات کروں گی بہن میں بھی کینچی سے ہی ہوں لیکن فرق بہت ہے میری بہن بہت فرق ہے آپ پتہ نہیں کون سے کراچی سے ہیں ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ تحضیب سیکھی ہے بہت زیادہ تمیز سیکھی ہے کراچی والوں کو کچھ اور آئے یا نہ آئے قسم سے وہ اردو بہت اچھی بولتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کون سے قالی کینچی سوری تو پتہ نہیں آپ کون سے کراچی میں رہتی ہیں برحال میں بھی کراچی سے ہوں لیکن فرق صرف یہ ہے نا کہ میں ماہチャاللہ سے اللہ کا کرم اللہ کا ححسان ہے اور اس بات پہ مجھے فكر ہے کہ میں پڑھے لکھے والدین کی بچی ہوں میرے والدین پڑھے لکھے ہیں انہوں نے میری تربیت اس طرح سے کی ہے انہوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ تم لیپسٹک لگا کے اور پھر اس بات پہ فخر کرو کہ میں لیپسٹک لگاؤں گی اس طرح نہیں سکھایا میرے والدین نے مجھے اور آپ کو جو اعتراض ہوتا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آتی اور میں پیچھے سے جو ہے نا مطلب آپ تو کہتی ہیں کہ میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں آپ تو یہی کہتی ہیں نا تو پھر کیا آپ کی یہ جو وہ ہیں ایکسپریکس ہیں من سہرہ تو کیا یہ بھی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ کیونکہ کیمرے کے سامنے آتی ہیں پہلے آئینہ خود دیکھا کریں پھر دوسروں کو دکھایا کریں خیر یہ تو ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے بہت ہی معمولی سی بات ہے انہوں نے جو مجھے کہا ہے جو انہوں نے مجھے علقاباد سے نواز ہے میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتی تو کیا کہہ سکتے ہیں جو جیسا ظرف جیسی تربیت جیسے ان کے والدین ویسی یہ لوگ خود تو بس مجھے صرف اس بات کے لیے جو ہے نا ویڈیو بنانی تھی کہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کل مجھے کمنٹس میں کہا کیا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے کٹی کہا ہے جو پھینس والی ہوتی ہے یا انہوں نے مجھے کیوٹی کہا ہے جو پتہ نہیں کیٹی کیٹی کہا ہے جو وہ اس کی کیٹ کی بچے ہوتی ہے پتہ نہیں ان کو خود بھی نہیں پتا کنفیوز ہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو بس ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کہا کیا ہے پھر جب جس کا دماغ ہی نہ کام کرتا ہو جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو پھر اس سے بندہ کیا بحث کرے بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ آپ یہ لوگ میری جان چھوڑ دیں گے اور بس دفعہ ہو جائیں گے میں کیا کہوں ہوں ان کے لئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سمنا کہا دو گی تب تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ